کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کے جاتے دیجئے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر آپ سے ملاقات نہیں تھی غائبانہ تعرف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں اور مجھے کل موقع میفسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا اور عراق کے وزیراعظم سے ملنے کا دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے یہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجئے گا آپ کو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی وہ دوبالہ ہو گئی ایک تو بیسیت یہ خدا کی رحمت ہے بے شک بے شک خدا کی رحمت ہے بیسیت پاکستان کے مجھے خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسررت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی اپنی عبادت سے وہ ہمارے لیے بہت بڑا بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے اس مقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آپ نے خود فیشلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا رہنے کا دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں ارز کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے ظاہرین کیلئے جو آتی ہیں کچھ کیا جائے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وضیح